اسلام علیکم سیکنڈ ایک آج ہماری حدیث نمبر بتیس اور لیکچر نمبر سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابن سعید سعید بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید سعید بن سنان خدری رضی اللہ عنہ ان سے روایتیں انہا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نا ضرارہ نقصان پہنچاؤ لا ضرارہ اور نا نقصان اٹھاؤ کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کوئی تمہیں دوسرا کو نقصان پہنچائے یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زندگی کو پرامن طریقے سے بسر کرنے کا ایک اہم کلیہ جس کو ہم سنیری کلیہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بیان کیا ہے جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی سمال سکتے ہیں اور اس میں جیسے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تو ہماری دنیا بھی اور جب کسی کوئی تکلیف ہمیں نہیں دے گا تو اس کے ساتھ ہم پرسکون پرامن زندگی گزار سکتے ہیں وہ الفاظ یعنی گو کہ یہ حدیث بہت مخصر لا زرارہ ولا زرارہ بہت مخصر ہے لیکن اس کا مفہوم اس قدر جامع اور وسیع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک واضح دلیل فرمائی دنیاوی اعتبار سے کبھی کسی سے کوئی تعلیم حاصل آپ نے نہیں کی تھی لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو معلم اللہ تعالی نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا چکھانے کے لئے اور آپ نے نہایت مختصر اب جامع الفاظ میں زندگی کا فلسفہ جو ہے اس حدیث میں مبارکہ میں بیان کر دیا دینے سامنے اس نے معاشرے پر یعنی معاشرے کو اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے پر یا لوگوں کے ساتھ لیندین تعلق پر بہت زود دیا مسلمانوں کے اس کی حضر تلقین کی گئی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں مبارکہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یعنی اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص اماندار نہیں جس کے ہمسائی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو اور اس حدیث میں بھی انہی الفاظ کو اسی محفوظ کو انہی الفاظ میں بیان کیا اسلام میں کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں اور اگر کسی تکلیف پہنچائی تو اس کے بدلے میں بھی تکلیف نہیں پہنچانا یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ فرما کہ انسان جو ہے وہ افو درگزر کرے تو زیادہ بہتر ہی اور بہترین انسان وہ ہے جو بدلے کے طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف فرما دے خود بھی تکلیف نہ دو اگر کسی تکلیف دی اور آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر معاف کرنا نہیں اور اس کے وجہ سے آپ میں کوئی اشتہال آتا ہے یا کوئی ایسا معاشرے میں بدمنی ہوتی تو برعبر کا یعنی عدل کا اس میں حکم دیا گیا برابری کے حد تک آپ بدرہ لے سکتے ہیں اشادہ باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اسی دینی طریقہ دو لوگوں کے اصلاح کے لئے کیا گیا اس میں بھی اسی چیز کا ہی معفوم پیش کیا گیا کہ لوگوں کے اسلام جو ہے لوگوں کو امن کی طرف بلاتا ہے اور اسلام جو ہے اس کا اپنا لفظی مطلب یہی ہے کہ آج سے ان کے ساری یا اس میں مکمل طور پر امن سلامتی کے معنوں میں آتا ہے دراصل امن و سلامتی کا مجموعہ اور تقریب کاری یا تباہی کی اس کی زد میں آ جاتے ہیں یہ الفاظ ہے اور اسلام جو ہے وہ امن کا پیامبر ہے اور اپنے معاشرے کو بھی امن کے ہی گہوارہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کے اس لئے انہوں نے مسلمان کا کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ امن میں رہیں سلامتی میں رہیں اور اس کی وجہ سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لا تظلمونہ ولا تظلمون کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کی اصلاح کے لئے ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ وہ دشمن جو تکلیف دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا ظلم و ستم دوسرے لوگوں پر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے آپ کو کمزور نہ سمجھیں اس لئے فرمایا سورہ انفال میں جیسے ہے دشمن کے مقابلے میں جتنے گھوڑے آپ باندھ سکتے ہیں باندھ کر رکھیں یعنی اسلام دفاعی نظام بھی ہمیں دیتا ہے جہاد کا بھی حکم دیکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی کہتا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یعنی اسلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی اعزاد سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں پھر پڑوسیوں کے حکوب کے بارے میں نے اسلام نے فرمایا کہ اتنا حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے تبقین کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں اللہ تعالی پڑوسی کو ہمارے وراثت میں بھی حق دار نہ بنا دیں تو اسی سے آپ اندازل گئیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا اس کو عزاد دینا اسلام جو ہے وہ اس چیز سے بلکل پسند نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جو چھوٹی احادیث ہیں جو مختصر جامعے ہیں ان کو آپ کوشش کریں کیربی مطن کے ساتھ بانی یاد کریں